دوستو آپ نے چوکو بار آئس کریم تو کھایا ہی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اسے فیکٹری میں کئی سے بنایا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فیبریٹ آئس کریم کا نام کمنٹ میں جرور بتائیں دوستو چوکو آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے آئس کریم کی لکڑیوں کو آئس کریم کے آکار والے ڈھاچے میں کچھ اس طریقے سے سیٹ کر لیا جاتا ہے پھر دودھ میں ملائے گئے کچھ خاص مسرن کو اس ڈھاچے میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد لکڑی والے ساچے کو کچھ اس طریقے سے لگا کر بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے پانی میں کچھ سمیں کے لیے ڈوبائے جاتا ہے جس سے یہ پوری طرح آئس کریم کی طرح جم جاتا ہے اس کے بعد اسے چوکو کے مسرن میں ڈوبائے جاتا ہے جس سے چوکو بار بن کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر اسے پیک کر کے مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے